اگر آپ کے پاس آگئے تو جو تھوڑی بہت بیٹری ان کی رہتی ہے آپ وہ بھی اڑا دیں گے پیار سے رکھیں گے ہمارے ہم گیٹ اپ کریں گے آپ ان کو تحریری طور پر ایک معاہدہ ان کے ساتھ لکھیں وہی تو کہہ رہا ہوں دوبارہ دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں آپ لکھیں تحریری طور پر انہیں معاہدہ لکھ کے دیں تو شاید وہ مانے لیکن اگر آپ نے بھی کہہ دیا کہ معاہدے تو قرآن و حدیث نہیں ہوتے پھر کیا ہوگا اور آپ نے معاہدہ توڑ دیا ہم نہیں سہیں ہم اللہ معاف کرے غریب آم آدمی ہم تو ہمارے لئے قرآن و حدیث تو سب کچھ ہے بھائی اچھا غریبوں کے لئے ہم تو غریب آدمی بھائی میں تو بچہ ہوں نہیں چھوٹا سب مجھے تو کچھ پتا پہ نہیں ہے بارل کریئے انہیں یقین دلا دیں کہ جناب ہم آپ سے جو معاہدہ کریں گے ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کے مانیں گے اور آپ کو ہم تنگ نہیں کریں گے تو پھر شاید آپ کے پاس آجا ہے ادھر ہی دعا کروا لیتے ہیں زیادہ دور بھی نہیں بیٹھے ہیں اسران آباد کے شہر میں بیٹھے ہیں ادھر سے میری ماں سمجھتا ہوں آواز بھی پہنچ رہی ہے ایوان صدر میں فیصل مسجد بھی قریب ہے فیصل مسجد بھی قریب ہے اللہ اللہ تو صدر کے دماغ میں یہ جو بھی انہوں نے کہا یہ بات ڈال دے اللہ ان کو تحقیق دے کہ یہ آجا میں آئے میں ان کی جگہ آجا ہوں ایسا کر دے اللہ پاک آمین صحیح ماں بھی رول کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے ماں نہیں کر سکتا ہے کرسی بدلنی پڑے گی وہ جس کرسی پہ وہ بیٹھتے ہیں نا اس میں کیا ہے ساتھ ہے اس میں کوئی گڑ بڑھا ہے نہیں کرے یقین کرے وہ سنا ہے جو بیٹھ رہا ہے چھے پک رہا ہے چھالو ہم اپنی کرسی لے کر جائیں گے بس ٹھیک اچھا سنائے شہر راو و بلڈی سے بھی کچھ لوگ پیچھے جوائن کر رہے ہیں میرے بارے میں بھی چار دن پہلے مشہور ہو گیا تھا اچھا وہ اخباروں سے فون آنے شروع ہو گئے میں نے کہا یہ بات میں اپنے سندھی بھائی سے کروں گا بریکنگ یوز بریکنگ یوز چلاو بھائی آپ کی عزت ہے نا بڑا اترام سندھ سے آپ اتنے ماشاءاللہ معزز آدمی آئے ہیں یہ آپ کی اتنی پیاری مونچے ہیں کیا چشمہ ہے آپ کا اور ٹوپی اور یہ اتنے بال آئے بس کیا بتائیں تو پیش کش کر دوں آپ کے ذریعے حکم کر دو پلیٹ ٹران ٹرین کا کھلا ہوا دیکھیں جی عمران خان پانچ مرلے کے مکان میں آ کے رہنا شروع کر دے اور یہ جو تین سو کنال کا گھار ہے یہ باری پہ بنا ہے یہ بیچ کے تو پارٹی کو دے دیں ایک شرط دوسری سادہ سی شرط بچے ان کے پڑھ رہے ہیں لندن میں ادھر ہی آ جائیں جن کالجوں میں میرے بچے پڑھے ہیں سکولوں میں ان میں وہ بھی پڑھے چا باش نای آپ نے تو بڑا یہ سوال پڑھا ہے بلکل ضبط ہے تیسری شرط یہ ہے کہ بھائی یہ جو جالی ڈگریوں والے اور یہ اوٹ پٹانگ لوگ ہیں ان کو نکالو پارٹی پاک ہو جائے گی گندے لوگوں کو نکالو تکٹ کے ساتھ ہاتھ میں لانے چھوڑو برنا اسٹیبلشمنٹی ٹکٹ بھی بانٹے گی ابھی تو آپ کہتے ہو کہ ہم میں ٹکٹ دوں گا جو اسٹیبلشمنٹ بندے پیج رہی وہ ٹکٹ بانٹے گی یہ کام چھوڑو صدیق الفاروق سیدھا تحریک انصاف بھائی اب فون کرو ہمیں میں انٹریو کرنے آوں گا اس میں آپ اس کا جواب محصول کرواؤ یہ اسی طرح ہوگا اب جس پلیٹ فارم سے سوال ہوا ہے اسی سے جواب دو میرا نمبر اس وقت تیری ٹیلیویجن سکرین پہ آ رہا ہے پھر اس کو چیک کر کے مجھے رابطہ کریں غبردست اشہ آپ سے اگلا سوال کرتے ہیں بابا روان کے جب بھی میں سوچتا ہوں بابا روان کے بارے میں ایک چیز یہ تخت لاہور تخت لاہور تخت لاہور یہ تخت لاہور آخر ہے کہ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ تخت لاہور یہ ہے لاہور چونکہ اہم شہر بھی تھا اشہ تو یہاں گورنروں اور ان کے حوالے سے تخت لاہور کی بات ہوتی تھی تو بابا روان بھی کوئی تین چار سو سال پیچھے چلے جاتے ہیں وہ اس دور میں رہنا ہی نہیں چاہتے اس وقت بڑی موجیں تھی نا موجیں ہی موجیں شالی مار باغ ہے مغلوں کا دور ہے کہیں انارکلی کا ذکر ہے ای انارکلی کا ذکر ہے جانتے ہیں انارکلی کو کون نہیں جانتا سائی بابا روان میرا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے مہربانی کر کے مجھ سے رابطہ کرو انٹرویو میں لے لوں گا ٹائم نکال لے لوں گا اور ہاں نکال لے لوں گا ٹائم تو اس میں اس کا جواب محصول کرا بارالصدیق صاحب بہت میں سمجھتا ہوں آپ کی مہربانی بہت انجوائے کیا آپ نے جو ہیں آپ نے جواب دے کے اپنے جوابوں میں ہمارے لئے اور بہت سارے لوگوں کے لئے سوال چھوڑ اللہ تعالیٰ سندھ کو آباد رکھے آمین اللہ تعالیٰ کے پی کے کو آباد رکھے اللہ بلوچستان کو آباد رکھے اللہ پنجاب کو آباد رکھے اور اللہ پاکستان پر فضل کرے اور آپ کا پروگرام اور ترقی کرے سبحان اللہ ابھی تو دو چار عرب لوگ دیکھتے ہیں دعا کرو یہ چھ سات عرب سارے ہی دیکھیں بس دعا کرو انشاءاللہ باراللوپ بلوک یہ تھے ہمارے ساتھ سائن سیزیک الفاروق صاحب انشاءاللہ اللہ خیر اگلے صدر آسف علی زداری کے ساتھ اگلے انٹرویو میں 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 تمہارے ساتھ موجود ہوں گا تب تک کے لئے میرے وہ اجازت دے دیں خدا حافظ